اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میمبرز ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پیس ریٹ ہے دو لاکھ چودہ ہزار پہ ہمارا پیس ریٹ چل رہا ہے پٹھور کا جو ریٹ ہے وہ دو لاکھ گیارہ ہزار دو لاکھ گیارہ ہزار پانچو دو لاکھ بارہ ہزار یہ ریٹ چل رہا ہے اب یہاں پر سوال سمجھنے کا یہ ہے کہ کل آج کی کلوزنگ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہے کہ میٹر تھی کہ ایک ہزار نو سو ستر ایک ہزار نو ستر کا سپورٹ اگر کروس کرتی ہے انٹرنیشنل مارکٹ تو پاکستان کے اندر جو ریٹ ہوگا وہ دو بیس دو بائس پلس جا سکتا ہے اگر کلوزنگ اتنی زیادہ ہوتی لیکن مارکٹ کا جو کلوز ہے وہ یہی لگ رہا تھا کہ ایک ہزار نو ستر کو کر دے گا جس طرح سپورٹ تھا ایک ہزار نو ستر کی ریزیسٹنس پہ لیکن وہ نہیں ہوا بریک کر گئی مارکٹ ایک ادار نو سو چھالیس پہ ابھی ہے اس وقت اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اہم میٹر کرتی ہیں ڈالر آج پاکستان کے اندر قریباً تیرہ پیسے مہنگا ہوا ہے جو ڈالر کی قیمت ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پاکستان کی جو اوورال سیچویشن کو دیکھیں ایکونومی کو گول سے ریلیٹیڈ اگر اس ایمپیکٹ کو سمجھیں تو یہاں پر ایک چیز میں تھوڑا سا بڑا پوزٹیف ایمپیکٹ ہوا ہے جو کہ ڈالر کی قیمت کو آنے والے دنوں میں کم کر سکتا ہے اس کی ریزر یہ ہے کہ ڈالر کا جو آؤٹ فلو ہے اور ان فلو ہے اس میں پاکستان کے پاس ڈالرز کہیں سے نہیں آ رہے تھے ہمیں ڈالرز سے ملک وہاں سے پیمٹس نہیں مل رہی تھی لیکن ابھی کچھ پوزٹیف سائن یہ ہوئے ہیں کہ بیرونے ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کی طرف سے پاکستان میں جو بجوائی جانے والی رقم ہے وہ قریباً چھ ماہ کی بلند ترین سطح پر ہیں یعنی ڈھائی ارب ڈالر ہیں اور سٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق جو دوہزار تیس میں قریباً ٹو پوائنٹ فائف ارب ڈالر کی رقم آئی ہے پاکستان میں یعنی دوہزار تیس کے دوران پاکستان کو جو ریمیٹنس ہے وہ اپروکس گیارہ شاریہ پانچ فیصد اور ہر ایک سال کے بعد نو اشاریہ چھ فیصد کے اضافے کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں تو یہاں پر یہ بات امپیکٹ کرنے کی ہے کہ جس دن سے یہ اعلان ہوا ہے کہ مارکٹ کے اندر پاکستان کے اندر یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن کے بعد پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو سٹاک مارکٹ ہے وہ پچپن ہزار جو پچپن ہزار کی بلند ترین سطح پر آگی ہے پاکستان کی اب اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا پاکستان کے اوپر گولڈ مارکٹ کے اوپر کیا گولڈ مارکٹ نیچے آئے گی اوپر جائے گی اٹھارہ اکتوبر کی ہماری جو پرڈکشن تھی وہ یہ تھے کہ اوپر جائے گی مارکٹ لیکن ابھی مارکٹ سلو ہے مارکٹ بلکل سٹیبل ہے وہی دو چودہ دو پندرہ دو اٹھارہ سے جو ہے وہ بریک ہوگی ہے مارکٹ لیکن دو چودہ کل بھی دو تیرہ کے بعد دو چودہ پہ مارکٹ چلے گی یہاں پر سر آپ کی سلوٹس کے ادھر بائنگ اگر کریں تو پانچ سے دس پرسنٹ آپ کی بائنگ بنتی ہے یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے لانگ ترم انویسمنٹ کرنا ہے آپ کا دسمبر کا پوائنٹ اف ویو ہو ہے آپ کا جنوری کا پوائنٹ اف ویو ہو ہے تو پھر آپ یہاں پر ٹوانٹی پرسنٹ بائنگ کر سکتے ہو ٹوانٹی پرسنٹ آپ بائنگ کر لیں اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی رضا مندی کے اوپر مارکٹ ایک دم سے بریک کر گی یہ نیوز آتے تو مارکٹ میں جو ہے وہ یہ اتا چڑھاؤ تو دیفینیٹلی جو فنڈامینٹلز کی بیس پہ ہوتا ہے وہ چیز نہیں تھی مارکٹ بینہ فنڈامینٹلز کے اوپر گئی اس کی کوئی سالٹ ریزن نہیں تھی اوپر جانے کی انٹرنیشنل مارکٹ پہ لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل مارکٹ دوہزار پلس پہ گئی پاکستان میں ریٹ سٹیبل ہوا اور پاکستان میں ریٹ وہی سٹیبل گیا گیا تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ پاکستان میں جو گولڈ کا ریٹ ہے وہ بھی کنٹرولڈ ہے اب یہاں پر ٹیکس بھی لگنا ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں ہونی ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ کروسس ہے اب یہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے ایسی کوئی خاص نیوز نہیں ہے تو یہاں پر آپ کی بائے بنتی ہے پانچ سے دس پرسنٹ اگر لانگ ترم انویسمنٹ کرنی ہے پھر بیس پرسنٹ لیکن اگر آپ نے شورٹ ترم انویس کر رہا ہے تو ہر آئے دن کے ساتھ اگر آپ انویسمنٹ سوجیشن جیسے میں آپ کو دے رہا ہوں تو وہ فائی پرسنٹ آپ کے بائے بنتی ہے اب ڈالر ریٹ کی بات کریں تو ڈالر ریٹ سر آپ کا دو سو چیانوے سے دو سو ترانوے کے درمیان میں آنے کی امید ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے تین سو چھے تین سو سات تو وہ اپروکس بہت زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ ایمپورٹس جو ہیں وہ آئی ایم ایپ کے ہوتے ہی ہم نے دوبارہ کھول دی ہیں وہ ہم نے اسی وجہ سے کلوش کی ہوئی تھی کیونکہ ہمیں تب تک ہم نے ایمپورٹس کو اپنی سیونٹی پرسنٹ بین کیا ہوا تھا کہ ہمارے پاس جب ڈانرز ملک سے پیسے آئیں گے ایمپورٹس کی ڈیمانڈ ہم کم کریں گے تو ہم ڈالر کو کنٹرول کر لیں گے اور آرمی کی انوالمنٹ کے بعد ہی یہ سب پوسیبل تھا اور آرمی نے وہ انوالمنٹ کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں پوسیبل کر دی اب یہاں پر گولڈ مارکٹ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو انٹرنیشنل بھی بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں اب شرح سود بھی نہیں بڑھ رہی ٹھیک ہے امریکہ میں شرح سود بھی نہیں بڑھ رہی تو اب یہ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ جب بھی کسی ملک کی مشت اب اگر آپ ایکانومی کی بات کر رہے ہو تو ایکانومی میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ سر ایکانومی جتنی زیادہ آپ کے سٹرانگ ہوگی اتنی زیادہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کی کم ہوگی اور جب انٹرسٹ ریٹ آپ کا کم ہوگا تو دیفینیٹلی سر اس ملک کے اندر جو ہے وہ فورن ڈیزرف جو بیس کرنسی ہوگی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سستی ہوگی اور اس ملک میں گولڈ بھی سستا ہوگا یہ بات آپ کلیرلی مائنڈ میں رکھیں کہ ڈالر پاکستان کے اندر اس وجہ سے گولڈ ابھی سستا نہیں ہو سکتا ہماری ایکانومی بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور ہے ہم نے انٹرسٹ ریٹ جو اپنا وہ وہ مینٹین کیا ہوا ہے تو یہاں پر چانس ہی نہیں ہے یہاں پر اگر آپ کہنے چانس ہی نہیں ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن جو میرے انیلیسیز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک اٹھاسی ایک چھاسی کا ریٹ ابھی بہت دور ہے وہ سپورٹ ایک لکیلی جب ہمیں ملا وہ ایک ڈراؤ بیک تھا جس کے اوپر ہم بائے کر سکتے تھے لیکن انفورچونیٹلی بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر بائے کر چکے بہت زیادہ لوگ بائے نہیں کر سکے تو ابھی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ نے بائے کرنا ہے تو یہ مائن میں رکھئے گا دو ماہ چار ماہ چھے ماہ یہ آپ کا ہے لانگ ٹرم پروسس یہاں پر آپ کی صرف بیس پرسنٹ بائے بنتی ہے زیادہ نہیں بنتی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پورٹ فولیو میں اگر شورٹ ترم انفیسمنٹ ہے کچھ لوگ ویکلی کے اوپر کام کرتے ہیں کچھ لوگ ڈیلی بیس کے اوپر کام کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی جس طرح ریٹ سٹیبل ہے تو یہ صرف اب ڈیپینڈ کر رہا ہے ڈالر کے اوپر ڈالر آپ کا تیرہ پیسے بیس پیسے کے ساتھ بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہر دن پانچ سو ہزار پندرہ سو روپے کا اضافہ یا کمی ہو رہی ہے تو یہاں پر اکل مندی کرتے ہوئے پانچ پرسنٹ سے زیادہ ٹوٹل آپ کے انفیسمنٹ نہیں بنتی باقی یہ میرے انیلیسیز ہیں آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے میرا کام تھا آج آپ کو دیپلی مارکٹ کو ابزورف کر کے ساری چیزیں بتانا باقی انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا جی اللہ حافظ